سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی کیسے درست کہہ سکتا ہے؟ آج سمجھ آیا مسلم لیگ نون کو عمرہ تاب اندیال کے جانے کا انتظار کیوں تھا؟ ارشاد بھٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اہم سوال اٹھا دیئے ایک نیجی چینل کے پروگرام میں سپریم کورٹ کے تاہیات نے اہلی کل ادم قرار دینے کے فیصلے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ارشاد بھٹی نے جان علیہ کا شے سنایا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں کہ خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں سینئر صحافی نے کہا کہ یہ بدبودار نظام قدم قدم پر ایکسپوز ہو رہا ہے ہماری عدلیہ کی ساتھ قدم قدم پر متاثر ہو رہی ہے اور قدم قدم پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ملک چند خاندانوں کا ہے یہ عدالتیں چند خاندانوں کے لیے ہیں اب سمجھ آئی ہے کہ مسلم لیگی کیوں کہا کرتے تھے کہ عمر عطا بندیال جائیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو نواز شریف وطن واپس آئیں گے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تا حیات نہ اہلی اسلام کے خلاف ہے میرے محترم چیف جسٹس صاحب قرآن نے جھوٹے پر لانت فرمائی ہے ارشاد بھٹی نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ حکمران سچا نہ ہو دیانتدار نہ ہو پھر بھی حکمرانی کرے حکمران جھوٹا فرادی دھوکے باز ہو چلے گا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ کوئی رتی بھر شعور والا بھی اس فیصلے کو درست نہیں کہہ سکتا میں تمام چھے جسٹس صاحبان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی ملازم چھوٹا نکلے کرپ نکلے دو نمبر نکلے فرادی نکلے تو آپ اس کو ایک خاص مدد تک سزاعت دیں گے کہ جاؤ پانچ مہینے کے بعد دوبارہ آخر ملازمت کر لینا کہ اپنے ملازم کے لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ نے ملک چلانے والوں کے لیے یہ فیصلہ کیسے کر دیا